شراغِ قونِ حسینی مدام روشن ہے زمین سے تابہ شفق صبح و شام روشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کا مرسیہ کے عنوان سے فروغِ مرسیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام آپ کی قدمت میں پیش ہے ناظرین حلال نقوی صاحب کا نام مرسیہ نگاری مرسیہ پرتنقیب اور فروغِ مرسیہ کے حساب سے کسی تعریف کا محتاج نہیں آج ان کے مرسیہ خور سے اختباس لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ہماری خوش خسمتی ہے کہ حلال بھائی کے فرزند دانیال نقوی اس مرسیہ کے کچھ بند آپ کی قدمت میں پیش کریں گے اس مرسیہ خور کے بارے میں پروفیسر سہر انساری فرماتے ہیں کہ یہ مرسیہ اگست انیس سو پچاسی میں لکھا گیا تھا انیس کا مرسیہ بخدا فارسِ میدانِ تحور تھاہر مراسیِ میر انیس اور اردو مرسیے کی تاریخ میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد کوئی زاویہ نکالنا مشکل کام تھا لیکن یہاں بھی حلال نقوی نے اپنی شائرانہ سلاحیتوں کا لوہہ منوالیا ہے اس کے زبان و بیان علامات و محاقات کی تفصیل میں گئے بغیر اس کے بنیادی نکتے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس میں حلال نقوی نے ہر کی نفسیاتی کشمکش کو بڑی جدت اور چابک دستی کے ساتھ نظم کیا ہے حضرت امام حسین کے تصرفات ہر کے ارادوں کو کس طرح سے تبدیل کرتے ہیں یہ مقالات لائقِ مطالعہ ہیں جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی پہلی تھی ہر کے دل پہ یہ دستک حسین کی ایک اور جگہ فرماتے ہیں بیچین ہے تو اب نہیں جاتا کسی جگہ جاتا ہے تو سکون نہیں پاتا کسی جگہ سرگرم جس طرح پسرے ساد و شمر ہیں خر اس طرح نظر نہیں آتا کسی جگہ اب دوش پر کماں ہے نہ چلے میں تیر ہے اور ایک گوشان نشینِ قیمہِ کربِ زمیر ہے زمیر کے خیدی آج کی ایک اہم سیاسی استعلاح ہے اس حلال نے بیت کے آخری مصرے میں کس قدر امدہ شائرانہ ترکیب وضع کی ہے اور اس بند میں تو کش بکش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے یہ جنگ تیرگی سے اجالوں کی جنگ ہے فکرِ زبوں سے ٹھوس حوالوں کی جنگ ہے دیکھے کوئی زمیر کی آئینہ سازیاں خود ذہنِ حر سے حر کے سوالوں کی جنگ ہے لیکن تجلیوں کے گوھر چن رہا ہے حر اندر کے آدمی کی صدا سن رہا ہے حر آئیے دانیال نقوی سے حلال بھائی کا مرسیہ حر اور اس کے چند بند سنتے ہیں ہاں اے انی سے فکرِ مقدم قدم اٹھا نقطوں کی تہے میں بند ہے دجلہ قلم اٹھا آنکھوں کی روشنائی سے دل کی حدیث لکھ حامل اگر ہو ظلم تو بڑھ کر علم اٹھا کب ظلم ہاشیوں کو غلط کھینچتا نہیں کیوں وقت اپنے خون سے خط کھینچتا نہیں اے وقت کیوں ہے تیری قبائے سفر میں جھول ہے کون زندگی جو گزارے اجل کے مول زندہ معاشرت کی حمایت کے واسطے نکلے گا کون توڑ کے اپنی قضا کا خول کون اس کڑے مقام پہ بیعت اٹھائے گا دریا کو کون چھوڑ کے پیاسوں میں جائے گا اُبھرا اسی مقام سے ہر ستھے فکر پر آیا بساتے وقت الٹ کر بکر و فر انگڑائی لی وجود نے اس شد و مت کے ساتھ صدیاں سمٹ کے رہ گئیں کانپا گروہ شر دستے جفا سے ظلم کی تلوار گر گئی فرق یزید وقت سے دستار گر گئی ہر زندگی کا نام ہے ہر آگہی کا نام ہر بزم و رزم میں عملی برطری کا نام بروقت انقلاب کی جسمیں گندھی ہو آنچ ہر اس نظام فکر کی شائستگی کا نام ہر لمحہ احتساب سے تینت کو کام ہے ہر آدمی کی باطنی سیرت کا نام ہے اہدِ یزید امن پسندوں کی تھا جو قبر چھائے ہوئے تھے خنجر و تیر و تبر کے عبر سردار فوج کے تھے سبی اسلحہ سے لیس منوا رہے تھے فکرِ یزیدی بشر تے جبر طاقت کی باغ دور بھی طاقت کے ہاتھ تھی یعنی عوام ساتھ نہ تھے فوج ساتھ تھی تھا فوج شرمِ حربی جو ہم راہ او ہم جلیس لکھتے ہیں یہ خبر بھی یہاں پر خبر نویس شہرہ تھا اس کا اشجہِ ملکِ عراق میں شہرت تھی یوں بھی اور کے کوفے کا تھا رئیس درپیش مرحلہ تھا جو حقِ جہاد کا مخصوص انتخاب تھا ابنِ زیاد کا کہتے تھے انتظامِ قلیدی کے منتظم آسان نہیں ستونِ محمد ہو منحدم ایک مرحلہ ہے گھیر کے لانا حسین کو تے ہوگی اب تو ہر کے توسط سے یہ مہم تھے با خبر کہ ہر نے یہ صورت سمحال لی تھے بے خبر کہ پاؤں میں زنجیر ڈال لی لو قافلہ حسین کا راہِ بقا میں ہے ایک دھوم زندگی کی دھمک سے فضا میں ہے یوں ہیں روا قدم بقدم پیش و پس قدم خود روحِ اصر بھی سفرِ ارتقاء میں ہے سہرا جو آئینہ ہے عجیب زیب و زین کا پر توہِ تیز گامییں پائے حسین کا لو قافلہ حسین کا راہِ بقا میں ہے ایک دھوم زندگی کی دھمک سے فضا میں ہے یوں ہیں روا قدم بقدم پیش و پس قدم خود روحِ اصر بھی سفرِ ارتقاء میں ہے سہرا جو آئینہ ہے عجیب زیب و زین کا پر توہِ تیز گامییں پائے حسین کا تھا زو حسم پہ قافلہِ راہِ مستقیم آیا اسی مقام پہ ایک لشکرِ لعیم اور اہلِ حق کے اس سفرِ حق اساس میں حائل ہوا بحکمِ حسینِ بِنِ تمیم انسار کی نظر سوے تیغے دو دم گئی ابباس کی جبی پہ شکن آکے جم گئی لیکن امام ہیں جو ارادوں کے رازدہ تلقینِ سبر چشمِ امامت سے ہیں آیا ایک التجاہِ حُر کے رسالے کی تشنگی ہے رحم کی سبیل مسیحہِ تشنگا رکتی نہیں ہے موت جو بہرِ حیات کی جاری ہے چھاگلوں سے روانی فراد کی ہے چھاگلوں کی چھاؤں میں یہ نظم و انتظام ابباس و قاسم و علی اکبر لیے ہیں جام بڑھ بڑھ کے پی رہے ہیں سبھی اجدہام میں دیکھے کوئی یہ حُر پہ توجہ کا احتمام بے چینیوں کو رہ دکھائی ہے چین نے کھولی ہے مشک حُر کے لیے خود حسین نے لبکی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی احسان شناس دل تھا نہ رت کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی پہلی تھی حُر کے دل پہ یہ دستک حسین کی سہراب جبکہ لشکرے حُر ہو گیا تمام اس ہم کلام غیب سے حُر نے کیا کلام حاکم کا حکم ہے کہ نہ جائیں کہیں حسین کوفے چلیں کہ بس ہے وہی منزل قیام ساما بہم ہے آپ کی ہر رت کے واسطے ہم راہ فوج ہے اسی مقصد کے واسطے فرمایا شہنِ حُر سے نہ رکھ ظلم سے ملاب حاکم کا تو سفیر ہے کوفے کی راہناب رکھ کر لجا میں اس پہ حسینی پہ اپنا ہاتھ بولا یہ حُر کہ جا نہیں سکتے یہاں سے آپ ہوں ذمہ دار تخت کے ہر اعتماد کا یہ خط نہیں حکم ہے ابنِ زیاد کا تیور بدل کے حُر کو پکارے شہِ زمہ کیوں چاہتا ہے روئے تیرے غمِ تیری ماں اس مختصر کلام کی برش کے سامنے اب حُر پہ آ پڑی ہے کہ بولے وہ نہ گہاں لیکن یہ دل کی روکِ خموشی سے کام لے جررت نہ تھی کہ مادرِ سرور کا نام لے کیا یہ سکوت وجہ تھی خوف و حراس کی یا ایک کڑی تھی سلسلہِ حق اساس کی کچھ زاویہ بدل کے بھی اس ابتدا کو دیکھ کیا خوب ابتدا ہے ہُرِ خوش قیاس کی تقرار سے نہ تلخیِ بیجا سے ابتدا ہے احترامِ فاطمہ زہرہ سے ابتدا پھر لشکرِ حُسین چلا دھوم دھام سے گزرِ اُزیب و قادسیہ کے مقام سے آ کر رکا ہے منزلِ بیضا پہ قافلا پھر آپ نے خطاب کیا خاص و عام سے گویا ہوئے حُسین صدا گونجنے لگی خُدبے کے دب دبے سے فضا گونجنے لگی ڈالی نظر جو ہادیِ حق نے ادھر ادھر دیکھا کہ ہر بھی ہے وہیں آگے قریب تر مقصد جو تھا کہ حق کی تجلی ہو آشکار تقریر کے افق پہ ہوئی جلوگر سہر پھوٹی کرن جو مطلعِ حُسنِ خطاب سے کی اپتدا حدیثِ رسالت معاب سے سن لو حدیث دل میں جو عرفان کا جوش ہو جب تختِ ذر پہ عامرِ ایمہ فروش ہو گر اپنے دستِ جبر سے پھیلا رہا ہو ظلم اور اس کے اس عمل پہ مسلمہ خموش ہو بزمِ حُدہ کی حلقہ بگوشی نہیں ہے یہ تائیدِ ظلم و شرح ہے خموشی نہیں ہے یہ ہرکا عمل بھی تھا جو یہ تائیدِ ظلم و جور نشتر لگا خموش حمیت پہ ایک اور سردار تھا جو دستِ فوجِ یزید کا گھیرے ہوئے تھے ذہن کو دنیا کے سارے طور لیکن اب اپنے دل کو جو وہ چھاننے لگا شر کس طرف ہے خیر کدھر جاننے لگا پہنچے حُسین جبکہ سرِ دشتِ کربلا ستھے افق پہ چاند آیا دوسری کا تھا اس موڑ پر تمام ہوا آپ کا سفر ہر کا سفر شروع اسی موڑ سے ہوا یسرب سے آپ آئے تھے اس قتل گاہ پر اب ہر تھا کربلا سے مدینے کی راہ پر اس جا پہ ایک سوال ہے میری نگاہ میں کیا ہر نہیں ہے اب صفِ دشمن پناہ میں پہنچا تھا دوسری کو سرِ ارضِ کربلا سبحِ دہم کو پھر نظر آیا سپاہ میں تشریح کیا ہو ہر کے دلِ حق نشان کی ملتی نہیں کڑی بھی کہیں درمیان کی یہ ایک اہم سوال ہے کس جان نہاں ہے ہر تاریخ وہ مقام بتا دے جہاں ہے ہر کیوں چند روز سے کوئی اس کی خبر نہیں یعنی یہ تیسری سے نوی تک کہاں ہے ہر راوی کے سامنے نہ موررخ کی زد میں ہیں یہ سات روز آج بھی غیبت کی حد میں ہیں بیچین ہے تو اب نہیں جاتا کسی جگہ جاتا ہے تو سکون نہیں پاتا کسی جگہ سرگرم جس طرح پسرے ساد و شمر ہیں ہر اس طرح نظر نہیں آتا کسی جگہ اب دوش پر کما ہے نہ چلے میں تیر ہے گوشہ نشینِ خیمہِ کربِ زمیر ہے لو صاحبو کہ ہر کی نظر ہے اسی طرف آنکھوں پہ کھل رہے ہیں درِ عزت و شرف اب دور بھی نہیں کہ نکل کر قیود سے خود بڑھ کے توڑ دے سپرِ تیرگی کی صف نکلا نہیں مگر جو ابھی تک قیود سے ایک جنگ لڑ رہا ہے خود اپنے وجود سے یہ جنگ تیرگی سے اجالوں کی جنگ ہے فکرِ زبون سے ٹھوس حوالوں کی جنگ ہے دیکھے کوئی زمیر کی آئینہ سازیاں خود ذہنِ ہر کی ہر کے سوالوں سے جنگ ہے لیکن تجلیوں کے گوھر چن رہا ہے ہر اندر کے آدمی کی صدا سن رہا ہے ہر ماضی کے مرحلوں میں جو ہربی تھا ذمہ دار دل سے غبارِ درد لپڑتا تھا بار بار لیکن جو یاد آ گئی بچوں کی تشنگی چھلکی فراتِ چشم تو دھلنے لگا غبار آنسو ٹپک پڑے تو عقیدت کا در کھلا بارش کے بعد مطلعِ فکرو نظر کھلا آشور کی وہ رات وہ میزانِ خیر و شر ہر کا سفر تھا خیر کی ایک موتبر خبر جس میں تھی گم مدینہِ کردار کی فضا تھا یہ سفر اسی نئی منزل کا ایک سفر یہ رات دل کے واسطے وجہِ نجات تھی سوہِ حسین حجرتِ حر کی یہ رات تھی کاٹی جو حر نے اس شبِ حجرت سے راہِ شب ہر مطلعِ خیال ہوا روشنی نصب ماضی چھٹا جو گردِ کفے پا کے ساتھ ساتھ سجنے لگی حیات سرِ دامنِ طلب جاگ اٹھی راہ ذہن جو سہنِ ولا میں تھا ہر وادیِ یقین کے غارِ حرا میں تھا لوشب ہوئی تمام سہر ہے بہت قریب بولے امامِ غیب شناسُ ابد نقیب شاید کسی کے دل پہ ہوئیدہ ہو رازِ حق شاید کسی کی فکر پہ واہو درِ نصیب مانگے کوئی جو اب بھی تو ان کو امان دو ایک آخری امید ہے اکبر ازان دو مشرق سے جب کرن نے کیا خود سفر شروع سورج کے آستان کی طرف دل ہوا رجوع ظلمت کے ہر حسار میں مانندِ آفتاب ہر صبحِ کربلا کے افق پر ہوا تلو دامن سے گردِ بےعملی چھوٹنے لگی چہرے پہ زندگی کی شفق پھوٹنے لگی پہلے تو ہر نے ڈوپتے تاروں پہ کی نظر پھر خیمہِ حسین کو دیکھا بچش میں تر درپیش امتحا کی کڑی منزلیں جو تھی ڈالی نگاہ غور سے اب اب نیاب پر میزانِ دل میں وزنِ وفا تولنے لگا ہرکہ جہادِ نفس علم کھولنے لگا دیکھے فلک یہ شان یہ پایا دلیر کا ماضی کی راکھ بن گیا سایا دلیر کا اب تک جو جہلِ فکر کے کم قامتوں میں تھا عظمت بڑھی تو قد نکل آیا دلیر کا سورج جو بڑھ کے تابشِ در دیکھنے لگا عوجِ علم بھی قامتِ حُر دیکھنے لگا اب حُر ہے اور منزلِ تحصیلِ افتخار محجوب و بے قرار و پشِ ماؤ شرم سار آنکھیں جھکی ہوئی ہیں ندامت کے بوجھ سے پیشِ حسین ہے تو سراپا ہے ان کے سار وہ سوزِ دل کے درد کا عالم ہو جس طرح سرتا قدم خطاِ مجسم ہو جس طرح تو غیانیوں میں غرق ہے اور ڈولتا نہیں باندے ہوئے ہے ہاتھ جنہیں کھولتا نہیں ہوتوں کو سی دیا ہے صداِ زمیر نے ہر سامنے کھڑا ہے مگر بولتا نہیں لب بستیوں ہیں بارِ تکلم لیے ہوئے گویا کے بہر تہمِ تلاتم لیے ہوئے توبہ کے واسطے تھا بہت حرج و دل ملول بے ساختہ حسین اٹھے یا اٹھے رسول بڑھ کر جو خود لگا لیا سینے سے ایک بار کس آبرو کے ساتھ یہ توبہ ہوئی قبول تبریک کی صدا نے جو گھیرے میں لے لیا ایک سایہِ وفا نے پھرہرے میں لے لیا ردبہ جو یہ سوابہ اتائے امام تھا ہر کے لیے یہ توفہِ حق کا پیام تھا آیا جو فتح کر کے درِ خیبرِ وجود احزازِ خاص بنتِ علی کا سلام تھا کتنی عظیم آج کے دن یہ امام ملی بھائی کہا حسین نے زہرہ سیماں ملی اے ہر مگر تیری یہ سعادت تیرا یہ دل تجھ کو تیری وفا نے نہ ہونے دیا خجل کیا مرتبہ ہے ردبہِ عباس کی قسم لکھا ہے تیرا نام بھی غازی سے متصل تُو پیش رو جو شدتِ احساس میں رہا تیرا قدم بھی منزلِ عباس میں رہا اے ہر تیرے لہو میں تلا تم جو تھا شدید حاصل ہوا ہے تجھ کو یہ ردبہ بھی ایک مزید رکھی بناِ عشق سرِ دشتِ کربلا کھیچا ہے خود لہو سے خطِ اولِ شہید بڑھتی ہوئی صفوں میں جو تُو پیشِ صف ملا تجھ کو ہراولِ شہیدین کا شرف ملا اے روحِ اولِ شہدہ دیکھئے وقار تنہا نہیں ہے تُو کہ تیرے سب ہیں سوگوار تبتی ہوئی زمین پہ تیری لاش ہے مگر سایہ کیے ہے پرچمِ عباسِ نامدار سایہ نہیں بچھا ہے مسلح تیرے لیے خود زانوِ حسین ہے تکیہ تیرے لیے بس اے حلال بس کے ہوئے چشم دل فراق ہرکِ تغیرات سے زوبار ہیں دماغ اس ذکر کے قیام سے قائم رہے گی لو مقتل کی آندھیوں سے بجے گھانا یہ چراق یہ ذکر اہلِ حق میں بہت عام ہو گیا آزادیِ زمیر کا ہر نام ہو گیا